اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غالاللہ تعالی و تبارک فی القرآن الكریم والفرقان الحکیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسانہ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی جل امین الكریم الرعوف الرحیم ابتدا ہے احکام الحاکمین کے بابرکت اور عظیم نام سے کہ ذکر ربلم یزل سے دل کی بنجر کھیتیاں آباد ہو جاتی ہیں عربہ درود و سلام کے نظرانے جان عالم کی ذاتے والا تبار پہ کہ جن کی زیاؤں سے آج بھی محول کائنات معتر ہے میرے زیوکار بھائیوں بزرگوں ناظرین آپ سب کی خدمت میں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے انتہائی عدب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محبت کے ان جملوں کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم کونین کی وسعت کا فسون تیرے لیے ہے دشتو بیابان کی خموشی میں تیرا راز دشتو بیابان کی خموشی میں تیرا راز ہر جیل کے سینے میں سکوں تیرے لیے ہے ظاہر ہو تو ہر برگے گلے تر تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا کو سرابا نہیں ملتا انتہائی زیوکار ناظرین آج میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطعاد کے حوالے سے قرآن حکیم سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا احکام الحاکمین ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پکڑنے کا تھامنے کا حکم ارشاد فرمائیں جس رستے پر چلنے کا حکم ارشاد فرمائیں جس عمل خیر کو ادا فرمانے کا حکم ارشاد فرمائیں اس پر پہم چلتے رہنا ہے مسلسل اسی پر چلتے رہنا ہے جس طریقے سے آپ ارشاد فرمائیں اسی کی پہروی کرتے ہوئے آگے چلنا ہے اور جس معاملے سے دو جہاں کے والی روک دیں جس معاملے سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے رک جانا ہے دیکھئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ظاہراً اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو قرآن پاک نے اسوہ حسنہ کہا ہے اسوہ کاملہ کہا ہے اگر آپ کو کمپلیٹ ایکزیمپل چاہیے کامل نمونہ چاہیے تو آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ پر آ جائیے اور دیکھئے کس طرح رحمتیں اور برکتیں آپ کا نصیب ہیں آئے ہم آج ایک اس لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لئے اسوہ کاملہ ہے کیا ظاہراً دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ساری چیزیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل میں موجود ہیں کہ آج اگر کوئی بندہ ان سب پر عمل کرے تو اس کی زندگی کے معاملات خراب نہیں ہوں گے اور وہ صحیح معنوم حقیقی کامیابی تک پہنچ سکے کیونکہ حقیقی کامیابی وہی ہے جو سکون دے جو قرار دے جو عزت دے جو شہرت کے باوجود آجزی کی نعمت سے نوازے جس کو یہ نصیب ہوتی ہے یقیناً ایمان کی لذتیں بھی اسی کا ہی نصیب ہوتی ہیں آج اگر ایک بسنس مین کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کامل نمونہ دیکھنا ہے تو اسے کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ملیقت العرب سلام اللہ علیہ کا کافلہ لے کے مصر کی منڈیوں میں ریشم کی تجارت کرنے والے میرے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار کو دیکھے کہ جن و تجارت کے اصول میں یہ بات رکھی ہے کہ ادھار نہیں لینا ادھار نہیں دینا اپنی پروڈکٹ کا عیب نہیں چھپانا اور سب سے اہم ترین بات ہے زخیرہ اندوزی نہیں کرنی اور اتنی ایمانداری سے مال کماتے ہیں کہ میسرہ بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ملیقت العرب بھی آپ کو پا لینا اپنی زندگی کا مقصود حق سمجھتی ہیں اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنٹفک میتوڈولیجی سے آراستہ اس ماحول میں ہمیں وہ باتیں بتائیے جو ظاہرا دنیاوی اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں لاسکیں اور ہمیں یہ لگے کہ قرآن اور جدید سائنس کا تعلق ہمیشہ سے آپس میں قائم ہے کیونکہ قرآن ہو یا جدید سائنس یہ دونوں چشمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض بار ہو کے نکلتے ہیں اور اوریجنل سورس بیسک اور بنیادی ماخذ ہمیشہ قرآن پاک کو ہی تسلیم کرنا میرا اور آپ کا ایمان ہے تو آؤ آپ میڈیکل کو دیکھ لو ایک ہجامہ لگا کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیماریوں کا علاج فرما دیا ہے اس کے علاوہ دیگر جتنی بیماریاں آپ کو ظاہرہ نظر آتی ہیں ایک کلونجی سے میرے نبی نے کتنی بیماریوں کا علاج فرمایا تو آج کے طبیب کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ کاملہ روز روشن کی طرح منور ہے اسے اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ انجینئر ہوں اور مجھے میری اس فیلڈ کے مطابق آپ کی طرف سے کوئی مہربانی مل جائے تو مسجد نبوی شریف کو دیکھئے آپ غزوہ خندق کو دیکھئے آپ کو سب پتا چل جائے گا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو کن عالی ترین پلاننگز کے ساتھ اس جہاں کا فہم کامل عطا فرمایا تھا اگر آپ کہتے ہیں میں سپاہ سلار ہوں مجھے اپنے لیے رہنمائی چاہیے تو آئیے جہاں برک سپاہ سلار آئیے اور صرف ایک بدر کے مارکہ کو دیکھئے کہ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کی اوپر والی انچی جگہ کو مسلمانوں کی افواج کے لیے منتخب فرمایا پھر اس کے بعد کیسے پانی کے کموں پر قبضہ کیا کیسے عشاء کے فوراں بعد سونے کا حکم دے دیا کیسے اپنا الچی بیج کے کھانے جو پک رہے تھے وہاں دیگوں کا حساب اور جانوروں کا حساب لگا کے دشمن کی حقیقی تعداد کا پتا کیا کیسے حضور نے صف بندی فرمائی کیسے اپنی عریش کو اس جگہ پر لگایا کہ پورا میدان آپ کے کنٹرول میں تھا یہ آقا کنین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سکلز ہیں جن کو آپ آج کی آرمڈ فورسز کے لیے اسلامک میتھوڈولوجی کے ساتھ مجودہ دور میں استعمال کر سکتے ہیں میرے زیوکر بھائیو اگر آپ استاد ہیں تو آپ کو صفہ کے چبوترے پر ضرور جانا چاہیے آپ کو حضرت ارقم بن عبل ارقم کے گھر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی مماثلت ضرور دیکھنی چاہیے پھر استاد کو پتا چلے گا کہ تحجد خیزی کے بغیر مسند ارشاد پر نہیں بیٹھنا آج اگر آپ باپ ہیں تو سیدہ کائنات کے بابا کا دیدار کیجئے اگر آپ بیٹے ہیں حضرت امہ آمینہ اور حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہم کے شہزادے کا دیدار کیجئے اگر آج کے زمانے میں آپ یہ چاہتے ہیں مجھے اپنی آئلی زندگی میں سے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے مشعل راہ چاہیے تو سیدہ ختیجت القبرہ کے شہر نامدار حضرت سیدہ سودہ بنت زمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ حفظہ کریمہ حضرت سیدہ ام حبیبہ اور الغرز تمام امہات المومنین کے زوج مبارک کو دیکھئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھئے آپ کے گھر کے معاملات کو دیکھئے آپ کا اپنی خواتین کے ساتھ کیا گیا ایک ایک معاملہ دیکھئے آپ حیران ہو جائیں گے کے زمانے میں اگر آپ حکمران ہیں تو مدینہ منورہ کی رئیست اول کو دیکھنا ہے مشکل حالات میں سروائیو کیسے کریں کہ آج ہمیں یہ انزائٹی ہے نا ہمارے اوپر حالات مشکل ہو گئے ہمارے اوپر دشمن قابض ہو گیا ہمارے کاروبار جاتے رہے ان سارے حالات میں سروائیو کیسے کرنا ہے تو احد کے بزار میں آکے دیکھئے یا صلحہ دیبیہ کے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور تدبر دیکھئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھئے یہ تو وہ ظاہرن چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنا سکتے ہیں لیکن آج اگر ایک مومن یہ چاہتا ہے کہ اس نے اپنے دن کو اور رات کو کیسے گزارنا ہے تو دن کے بارے میں جناب انس بن مالک سے پوچھئے نا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کس طرح صدق و صفا کا منبا بن کے گزرتا رشد و حدایت کی اماجگا بن کے گزرتا صحیح مانو میں علم و عرفان کا سائبان بن کے گزرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے وانے پر کرم فرماتے خواہ وہ اپنا ہوتا خواہ وہ غیر ہوتا خواہ وہ دامن پھیلاتا خواہ وہ دامن نہ پھیلاتا وہ جس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمینی کا تاج عطا فرمایا ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن کو بر دیتے اگر آپ کے پاس اونٹ کے اونٹ بھی آ جاتے تو آپ مغرب سے پہلے غلنوں سے برے ہوئے اونٹ کو تقسیم کر دیتے اور مغرب اختیاری فقر میں کر کے اللہ کی جناب میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کی رات کی کیفیات آپ کی رات کی کیفیات میں قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اون قس منہو قلیلہ او زد علیہ وردت للقرآن ترتیلا کہ حتی تورمت قدماہو کی کیفیت ہو جاتی حضور اتنے لمبے سردے کرتے کہ آپ کے جبین نیاز پر چشمانے تر سے آنسوں کا سیل پاک رواں ہو جاتا اور ازواج متحرات کی کیفیات بدل جایا کرتی اور آپ رب حبلی امتی کے یہ رب کی حرم پاک میں نظرانے پیش فرماتے رہتے حتیٰ کہ میرے رب کو بھی حکم ارشاد فرمانا پڑا کہ اپنی عبادت کو کم کیجئے آپ کی امت کی بخشش کا بادہ ہم کر رہے ہیں یہ تو ایک معاملہ ہے جس کو آپ عبادات میں آکے دیکھتے ہیں لیکن جب عبادات سکھانے کی باری آئی تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور قرآن تو صرف وعقیم السلا کہتا ہے سلا سکھاتا نہیں ہے نماز سکھاتا نہیں ہے سلاعت سکھاتا نہیں ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ نماز ایک بڑی چیز ہے یہ اس چیز کی طرف سے پیغام ہے کہ اگر آپ نے آئیلی زندگی معاشرتی زندگی معاشی زندگی سیاسی زندگی ایک طالب علم کی حسیت سے زندگی ایک استاد کی حسیت سے زندگی اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی پریکٹیکل لائف کو دیکھنا ہے اور آراستہ کرنا ہے تو ہر چیز مجھ سے سیکھو میری ذاتے والا تبار سے معاملات سے لے کر کے عبادات تک حقوق ذات حقوق العباد اور حقوق اللہ کی وہ پختگی وہ پروفیکشن آپ کو نظر آئے گی کہ اسی ہی مثال کو قرآن پاک کی صحیح معنو میں انٹرپیٹیشن تصور کیا جائے گا انتہائی سی وکر ناظرین میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کس عالی مقام پر فائز دی کہ یہ بات آپ نے پہلے بھی سن رکھی لیکن یہ نفسیات کائنات پر کس طرح اثر کرتی ہے انسانی نفسیات پر کس طرح اثر کرتی ہے کہ ایک انگریز پروفیسر نے بعض نے کہا وہ جرنلس تھا لیکن جو کوئی بھی تھا اس نے جب یہ واقعہ سنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خاص میں تشریف فرما اے صحابی رسول استعداء کر رہے ہیں کہ چند دنوں سے میرا بیٹا مجھے نہیں مل رہا آقا ایک ونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ بار بار استعداء کر رہے ہیں حضور نے دعا فرما دی اتنی دیر میں کسی نے آکے آواز دی آپ کا بیٹا ہاں میں نے فلاں باغ میں اس طرح کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ دیکھا ہے وہ اٹھنے لگے کہ میں جاؤں اور جا کے اپنے بیٹے سے بات کروں وہ باپ تھا تڑپ تھی فوری اٹھ کے چلے گئے آقا ایک ونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو بیجا کہا اسے بلا کے لاؤ وہ واپس آئے کہا وہاں جا کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا بیٹا کہہ کے نہ بلانا حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے بلا دوں گا تو کیا حرج ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم بیٹا کہہ کے بلاؤ گے ممکن ہے وہاں پر کوئی یتیم ہو وہاں پر کوئی یتیم ہو اور اس نے بڑے عرصے بعد یہ لفظ بیٹا باپ کے جذبات میں سنا ہوا ہو اور شہد کی طرح اس کے کانوں میں اتر جائے لیکن جب وہ مڑ کے دیکھے اسے اس کا باپ نظر نہیں آئے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے لفظ سے بھی میرے کسی امتی کی دل ازاری ہو یہ میرے آقا ہیں جنہوں نے تھوڑے کھانے کا حکم دیا اس پر عمل تو کیجئے آپ کی شوگر بلیڈ پریشر کلسٹور یورکیسٹ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ میرے نبی ہیں جنہوں نے رات میں اس کیفیت میں نیند کا حکم ارشاد فرمایا آیت القرصی پڑھ لیجئے سورة الملک پڑھ لیجئے اللہ کا شکر ادا کر لیجئے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تیبار ہے جنہوں نے یاسین والقرآن الحکیم کے ذریعے اپنی اخروی منازل کو آسان فرمانے کی تلقین کی ہے یہ حضور پر ہی اترے ہوئے قرآن پاک کا فیضان ہے کہ جب اللہ دے دے تو لا این شکرتم لا ازیدنکم کے مصداق بن جاؤ اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا اولاد ہے تو برکت ہوگی مال ہے تو برکت ہوگی کاروبار ہے تو برکت ہوگی جوانی ہے تو برکت ہوگی زندگانی ہے تو برکت ہوگی ماں باپ ہیں تو ان کی زندگیوں میں برکت ہوگی اولاد کی زندگی کے اگلے معاملات میں برکت ہوگی اور یہ رب کا کرم ہوگا کہ اگر شکر گزار بن جاؤگے تو میرا رب آپ کو اپنی جناب سے پناہ عطا فرما دیں گے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں آپ نے بچوں سے بڑوں سے قیدیوں سے اپنوں سے پرائیوں سے حالت جنگ میں حالت امن میں مختلف قبیلوں سے حتیٰ کے قریش سے جو فتح موقع کے موقع پر معاملات کیے ہمیں یہ بات بتاتی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ بات سکھاتی ہے کیسے دشمن کو دوست بنایا جاتا ہے قدموں میں گرایا جاتا ہے اللہ سے ملایا جاتا ہے اور رحمتوں کا نزول فرمایا جاتا ہے ہماری تاریخ بڑی ذرخیز ہے میں آپ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے التجا کر رہا ہوں آؤ آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کفے پاک و چوم کے اسلام کے رستوں پر رہ گزر پر چلو میرا رب ہر مشکل کو آسان فرما دے گا کرم ہوں گے فضل ہوگا اور اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی وما علینا اللہ پلاغ المبین موسیقی موسیقی موسیقی